غیر آئینی غیر قانونی وزیراعلا مریم نواز عظم شاباز شریف کی ذمہ داری ہے کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کل حلف دیا یا اس کو تائنات کیا گیا جس کا نام موسن نکوی ہے اس کے ذمہ داری بنتی ہے عظم عمران خان صاحب کو آئیسولیٹ کرنا جس کی ہے کہ اڈیالا جیل کے حکام جو ہیں یا اہلکار وہ یا کسی شخص کو وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملاقات سے منع کرائیں گے تو ان کو پچیس ہزار روپے انتظامیاں کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اس وقت کی اڈیالا جیل کی انتظامیاں جو کہ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب ہوم سیکریٹری پنجاب چیف منسٹر پنجاب ان کے نیچے اس ہائرارکی میں آتے ہیں وہ لوگ کسی قسم کی عدالتی حکم نامے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں یہ میں تیسری بار بزاتے خود جا رہا ہوں ڈیالا جیل مننے کے لیے اپنے محبوب قائد عمران خان صاحب سے ملنے پر وہ نہیں ملنے دے رہے اس سب چیز کی ذمہ داری براہ راست اس وقت اللیگل غیر آئینی غیر قانونی وزیراعلا مریم نواز ہوم سیکریٹری ہوم منسٹر آئی جی جیل خانہ جات جیل سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل ان کے سر پہ ہے اور سونے پہ سواگا جس شخص کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کل حلف دیا یا اس کو تائنات کیا گیا جس کا نام موسن نکوی ہے اس کے ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیراعظم شاباز شریف کی ذمہ داری ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات لیڈرشپ کی ملاقات بیسیت چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوھر خان صاحب بیسیت لیڈر آف تی آپوزیشن نیشنل اسیملی میں میں خود ہماری پل پور ملاقات کی جائے ان کے خاندان کے ممبرز کی ملاقات کی جائے ہمیں خان صاحب کے صحت کے حوالے سے ان کے باقی چیزوں کے حوالے سے مور کے حوالے سے ان کے عدالتی کیسز کے حوالے سے ان سے ملنا نہائیت اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وہاں پہ انہوں نے جو دھونگ رچائے ہوئے سیکیورٹی کے معاملات کی اوپر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی مختلف لوگ ملاقاتوں کے لیے میں دیکھ رہا تھا خود آئینی شاید تھا کہ وہ گیٹ کے اندر جا رہے تھے اور اس کے علاوہ ماحول جو تھا وہ بائن لارج وہاں پہ پر امن تھا تو یہ صرف اور صرف میڈیا کو دور کرنا یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ایکٹیویسٹ کو اور کارکنان کو دور رکھنا اس کے اوپر صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو آئیسولیٹ کرنا جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں قومی اسیملی کے فلور پہ یہ چیز اٹھائیں گے اور ان لوگوں کو ہم لوگ یہ ڈیکلیر کرتے ہیں کہ ہمارا استقاق مجروع ہے اور ان کو پریولیجس کمیٹی کے سامنے بھی ہم لوگ لا کے کھڑا بھی کریں گے اور ان کے اخراجات جائے وہ اڈیالہ جیل کے افسرانوں یا باقی لوگوں حکومت کے جیل خانجات کے ان کی ہم لوگ پوری انیلیسس کریں گے کہ ان کی شاہ خرچیاں کیا ہیں یہ کہاں پہ غبن کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے آڈٹ پیراز صحیح طریقے سے ہم لوگ انیلائز کریں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے بہت شکریہ دیکھو یہ سینٹ کے الیکشن کے لیے ہم نے ایک درخواست گزاری تھی ہائی کورٹ میں اور ہم نے وہاں درخواست یہی کی تھی ریکوست یہی کی تھی کہ جس طرح سے پہلے ہمیں اجازت دی تھی دی گئی تھی تو اسی طرح سے یہ اجازت ملے بہت ہم سمجھ دیں یہ یہ بڑا سیریس رشو ہے ہم اس کو لائٹلی نہیں لے رہے اور جس طریقے سے سیکٹری جنرل صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہ رسپانسبل ہوں گے اگر خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے سیریس میٹر ہے کبھی بھی آپ خان صاحب کے پاس بلینکٹ پابندی ایسے نہیں لگا سکتے یہ پابندی پہلے نہیں تھی یہ موجودہ جو فارم فوٹی سیون کی حکومت بنی ہے انہوں نے فرس ٹائم اس قسم کی لی جو ہم شدید مضمت کرتے اور تحقیقات کا مطالبہ کرتے کہ بتایا جائے ایسے سرکمسٹانسز میں آپ نے کیسے رکھا کیونکہ نہ فیملی کی ملاقات ہوئی ہے نہ وکیلوں کی ملاقات ہوئی ہے جبکہ آپ خود ٹرائل کورٹ جو ٹرائل ہے وہ آپ جیل میں چلوا رہے ہیں اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوگی تو سینیٹر زیر میں بھی ہوں گے وہ امران صاحب کی مرضی کے خلاف ہوں گے نہیں دیکھو ہمارے ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب سے کوئی بندہ ایسے جا رہا ہے ملاقات کے لیے ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے لیکن سینیٹر نہیں دیکھیں جب تک خان صاحب کی سیکیورٹی کا تعلق ہے اور اس کی صحت کا تعلق ہے سو ایٹ اس مور دن سینیٹر وہ سینیٹر والی پہلے بھی ہم ڈسکشن کر چکے اور ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں صرف سینیٹ کے آرل میں لے کر کہ وہ نہ کرے کہ جی سینیٹ کے آرل میں ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے دیکھو ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے اس لیے ہم سمجھتے کہ بتایا جائے اور پھل پور بتایا جائے کہ ایسا کیوں کیا گیا یا اللہ پسڈن کیوں ایسا اقدام کیا گیا دیکھے وہ والا وہ پرمیشن نہیں دیکھے وہ ہمارے اے انہوں نے شاید اپنا ایک سوپی بنایا ہوگا تاکہ سارے الگ الگ کرتے آتے ہوئے ایک روٹ کے ترو آ جائے اور ہم جاتے ہیں کوارڈنیشن ہو جائے اگر آج شیڈول تھے عمر صاحب نے بھی ملنا تھا روپ صاحب نے بھی ملنا تھا عمر نیازی نے بھی ملنا تھا کیونکہ ٹیوزدے والے دن ہم سارے جاتے ہیں لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں ہے تو رکھا گیا ہے بانہ یہ کیا گیا کہ آلماس دو عفتے کے لیے بہن ہے تو یہ بلانکٹ بہنگ کسی صورت میں مندور نہیں ہے بڑی بڑا چا سوال ہے آپ کا کیا وہ دہشتگردوں کی شناخت پر ایڈ ہوئی تھی وہ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا ان کے پاس کیا اصلہ تھا نائن میلی میٹر پسٹول تھا کلیشن کاف تھی ایس ایم جی تھی ایل ایم جی تھی گرنیڈ تھا ڈائنمائی تھا کیا چیز برامد ہوئی ہے ان سے وہ سامنے ان کو رکھا گیا تھا لہذا بات یہ ہے کہ یہ بات کرنی کہ جی دہشتگرد وہاں سے برامد ہو گا تھا اور بھئی آپ یہ بتایا ایڈنٹفائی تو کرے نا یہ تو ایک صرف وہ ہے کہ جی بہانہ ڈھونڈنے والی بات ہے اور وہاں پہ جیل کی ذرا دیواریں دیکھیں وہاں پہ سیکیورٹی دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جیل حکام اتنے ناکارہ ہیں وہ اپنے جیل مطلب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پولیس کی تعداد کتنی ہے جیل پولیس کتنی وہاں پہ تائینات ہے باقی پولیس کی تائینات ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جیل کی سیکیورٹی منٹین کر سکیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جتنے کہہ دی ہیں وہ خود جو نیٹوریس کریمنلز یا وہاں پہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز ان کو قابو میں نہیں رکھ سکتی ہیں لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز کو بشمول وہاں کا جو جیل سپریٹینڈنٹ ہے اس کا سٹاف ہے ان کو فل فور وہاں پہ سیک کرنا چاہیے ان کو فل فور وہاں پہ ہٹا دینا چاہیے اس کا تو ہم لوگ یہی مطلب باکس کریں گے نا ساتھی ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے ایسی سرکمسٹانسز ہیں کل ہی ہمارے کیسز لگئے ہم عدلیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں بہت ہو گیا ہے پہلے ایسے کہ ایسے کوئی ہو جائے جو اس قوم اور برداشت نہیں کر سکے گی بہتر یہ خان صاحب کی زمانت ہو جائے سارے کیسز میں اور کل ہی ان کو رہا کیا جائے دیکھیں وہ ہم نے با رہا اس میں کہا ہے کل بھی کہا ہے کیسز چلے اس لئے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہمارے کیسز ہی تیزی کے ساتھ لگائے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم گوریلا پورٹس تو نہیں رکھتے نہیں کوئی یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو وہاں سے اٹھا کر کے لے جائے آئین اور قانون کا راستہ اپناتے ہیں آئین قانون کا راستہ یہی اپناتے ہیں عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں عدلیہ پہ احترام کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور عدلیہ سے ہی ہماری درخواست ہے کہ جب ٹکنیکل اشیوز آ جاتے ہیں جی بے منٹینبل ہے نہیں منٹینبل آپ کائنلی اس کا اتنی ہی فیصلہ کریں اس جج صاحب نے تو فقط دو دنوں میں ٹرائل کمپلیٹ کیا چودہ چودہ گھنٹے ہیرنگ کر کے پانچ دس منٹ کے بریک کر کے آپ لوگوں نے دیکھا ہے دس دس منٹ کی بریک کر کے چودہ گھنٹ کی ہیرنگ دو دن میں ساری ٹرائل کمپلیٹ کی ہے دنیا میں کبھی کوئی ٹرائل دو گھنٹے میں کمپلیٹ نہیں دو دن میں سوائے ان کے جو خان صاحب کی ٹرائل کمپلیٹ ہوئی ہے اب عدلیہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کرے تو ہم عدلیہ میں امید ہے انشاءاللہ تعالی ہوتا ہے یہاں پہ ٹکا خان صاحب معذرت ایک چیز اس کی کنٹینویشن میں جو بیریسٹر گوھر صاحب نے بات کی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو اس کیس میں اندر رکھا ہوا ہے جس کیس پہ جو توشخانہ کا کیس ہے جو ان کی اپنی ملکیت تھی انہوں نے بیچی یہاں پہ دو آپ آپ کا ایک شخص جس کا نام ہے آصف زرداری وہ صدر ہاؤس میں بیٹھا ہے غیر آئینی طور پہ اور دوسرا ہے نواز شریف اور یہ دون اور وہ نیشنل سیملی کا میمبر ہے دونوں شخص کو اس کا مطلب ہے جیل میں ہونا چاہیے کیونکہ دونوں نے غیر قانونی طور پہ ان کو جو گاڑیاں اور یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی کیابنٹ ڈیویجن کی رپورٹ شائع ہوئی ہے انہوں نے غیر قانونی طور پہ وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اپنے نام پہ کم قیمت پہ لے کے خرید کے اپنے پاس رکھیں گو کہ وہ انٹائٹل نہیں تھے ان گاڑیوں کے ایک بی ایم ڈیو سیون تھرٹی ایل آئی تھی اور دوسری ایک آہ مرسیڈیز کی آہ مرسیڈیز آہ میرا قال ہے ٹیوٹر لینڈ کروزر ایک جیپ تھی تو ان کو اندر جیل میں ہونا چاہیے دیکھا خان صاحب بڑا بہترین سوال ہے دیکھیں جس وقت خان صاحب کو ہمارے لیڈر کو ہم سے علیدہ کیا گیا عمران خان صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا جی پارٹی نہیں چل سکے گی ہمارے وائس جیئرمن کو علیدہ کیا گیا ہمارے پریزیڈنٹ کو علیدہ کیا گیا ہمارے مختلف سیاسی لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہوئے روپورش ہوئے ہمارے ورکرز کو اندر جیل میں رکھا گیا کہ پارٹی نہیں چل سکے گی کوئی ٹکٹ لینے کے لیے نہیں ہوگا پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا الحمدللہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی میں جو روپ پھنکی ہوئی ہے وہ ہے آئیڈیالوجی کی اور وہ آئیڈیالوجی ہے حقیقی آزادی کی وہ ہے حق اور سچ کی جستجو کی جہاد کی اور ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ہم لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے نمبر ایک نمبر دو چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں رسائی نہیں دیں گے وزیراعظم عمران خان صاحب سے تو دیسیزن میکنگ میں کوئی خلل آئے گا ہمیں چاہیے کہ ہماری ایکسس ہونی چاہیے اپنے محبوب قائد کے ساتھ پر یہ ان کی خام خیالی ہے کہ پارٹی نہیں چل سکی گی الحمدللہ ہمارا پارٹی سٹرکچر انٹیکٹ ہے ہم لوگ ٹرینڈ شدہ لوگ ہیں اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کے اور آپ دیکھیں گے ہماری پرپومنس ربائی اسیملیوں میں بھی اور قومی اسیملی بھی بھی انشاءاللہ شکریہ شکریہ